لَقَدَرْ سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيْقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ وَمَنْ آفِهُ لِلنَّاسِ وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ نَا دِی یا ماشر المسلمین قرآن مزیدہ ستائیس و سپارہ اوروزی سورہ الحدید پنجی نمبر اوزی آئے تھے اس آیت نو میں اپنے خطبے لی چنے ہوں بالکل ہنے ہنے چنے ہوں پہلا دن کچھ اور سی اس پاروں ایک باتنا پر سنن کے محسوس ہویا کہ دین دے خلاف جلی سازش ہون ہو رہی ہے اور دانشور اور پڑے لکھنے دی طرف ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک فتنہ ہے اور اسلام نو بلکل تباہ کر لینا جنہیں باروز وشادی جائے اس طرح اور اتنے لبادہ اس طرح اڑاتا کہ اب ویکھنچے گلا پیارین ازرامدین انبیاء و رسول علیہ السلام دی ساری تحریک کرنے دے مشنوں برباد کرنے دی کوش ہے اور اس لیے ایک پیلا حکایت سن لو کہ اللہ میں اکبار رحمت اللہ نے اثرار خودی تھی اس مسئلے نہیں سمجھاؤنے لی دیکھ کہانی دا حوالہ دیتا کہ ایک جنگل سی اتھے گھاس سی بڑی پیدا رہنگیاں سی کھاندیاں سی موٹیاں تاردیاں سی مگر ایک شیر ہوندہ سی جیڑا انہوں نے کھا جاندہ سی شیر دا کھام یہ نا کیا انہیں کس طرح شیر تو ہٹائیے باقی نہ رہے شیر کی شیری کا اخصان شیر رہ جائے مگر شیر علی گلل چو ختم ہو جائے وہ پھر انہوں نے پیداں جو ایک بڑا حشیار پیدو نکڑیا وہ پیغمبر بن گیا انہیں نبی ہوندہ دعویٰ کیتا پہاڑ تھے کر گیا انہیں زور دیکھ نارا آواز دیکھ اکھا کہ شیر ہو میں مرسل یزدانی ہیں میں خدا دا نبی ہیں کہ تو آڑے والا آیاں پیداں ہی نہیں آیا تو آڑے شیران والا میں نبی ہو گیا شیر کٹھے ہو گئے انہیں اپنی تبلیغ کیا کہ بجائے دے بے تسینا بیچاریاں مسکین پیداں مارو دکھاؤ تسینا مر جاؤ نیکی آدمی آجز ہو جائے گا درویش بن جائے مسکین بن جائے کسے انہوں دکھ نہ دے ایسا آواز انہیں نا افوہ در گزرتے کیتا کہ در گزر کرنی چاہیے سہ جانا چاہیے گردریت افوہ در گزرتی ٹھیک ہے دین بھی جاندہ مگر یاد رکھو انہوں غلط استعمال کر کے غرف چاہوڑا کہ مسلمانان دی شیری دا افثانہ ختم ہو جائے شیر نہ رہا اوہ دے ناردہ وڈا بے ایمان کوئی نہیں اوہ سمدہ دشمنیاں اوہ پیٹو دی تران افوہ بے جا سردیے خون ہے گا بے موقع معافت سی کرو کہ تو ہڑی ٹی چکلے یا زنا کیتا سب کوئی برباد ہو گیا ہاں جی میں در گزر کیتا لانا چاہ تو ہڑے جمن تو ہڑا خون رکھانے سرد ہو چکا اور پھر لا دے ہو سرام میرا عزتی زندگی زار مگر ایک ٹانگ رچایا اور ایک ٹانگ امتن جس پیڑیو نے رچایا اوہ افلاتون ہے راہ بے دیرین افلاتون حکیم از گروہ گوث فندانے اے پرانے پیڑوں ہیں جو نکڑے آ فلسی دانا افلاتون افلاتون امتہ انہوں کمزار کر رہا ظالمانوں موقع دیتا بے جدو رہا جڑیو بغیرت ہو گئی جڑا آیا انہوں سے